موسیقی کے بیت آج بادشاہ استاد نسط فتح علی خان کو دنیا چھوڑے چوبیس برس گزر دے نسط فتح علی خان نے عرفانہ کلام گیتوں غزوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا استاد نسط فتح علی خان عظیم پاکستانی قوال مجھکار اور گلوکار تھے وہ فیصل آباد میں قوالی سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں تیرہ اکتوبر انیس سو اٹالیس کو پیدا ہوئے ان کے والد فتح علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے نسط فتح علی خان نے کلاسیکل موسیقی کو ایک نیارنگ دیا انہوں نے اس کو جدید میوزک کے منفرد انداز میں کچھ اس طرح پیش کیا کہ ان کے گانے ہر عمر کے لوگوں میں مقبول ہوئے انہوں نے صوفی گروکاری کو بھی نئے انداز سے پیش کیا جس کے باعث ان کے گانے اور کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں بھی سنے گئے انہوں نے کئی بھیانل اقوامی فلموں میں میوزک بھی دیا نائنٹین نائنٹی فائیو میں بننے والی ہالی وڈ کی فلم ڈیڈ مین وانکنگ میں ان کا ساؤن ٹریک شامل تھا موسیقی کی دنیا میں نئے انداز اپنانے اور قوالی کو مشرق سے مغرب تک مقبول بنانے پر استاد نصر فتح علی خان کو کئی عزازات سے بھی نوازا گیا نائنٹین نائنٹی سیون میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا پاکستان فلم انڈسٹری اور موسیقی کی دنیا میں کی گئی خدمات پر انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس کے علاوہ ان کو یونسکو کی جانب سے دیے جانے والے موسیقی کے انام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا موسیقی کی قوالی دمست کلندر علی علی کو عالمی مقبولیت حاصل ہے جس نے نصرد فتح علی خان کی عالمی شہرت میں کئی گناہ اضافہ کیا میری زندگی ہے تو کسی دایار نہ وچھڑے تم ایک گورک بندہ ہو یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے دل لگی اللہ ہو اور وہی خدا ہے سمیت کئی قوالیاں آج بھی لیجنڈری گلوکار کو زندہ رکھی ہوئے ہیں نصرد فتح علی خان گردو کے عرضے میں مرتلہ تھے اور 48 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو دنیا سے کوچھ کر گئی مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے باجوک انٹرٹینمنٹ